تو دوستو یہ ہے وہ مسجد جو کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیک کیا ہے یہاں پہ قیام کیا ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے اور یہ اسی شکل میں تقریباً موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم انٹر ہو گئے یہاں کے اندر یہ جو ابھی قالین بچایا ہوا ہے یہاں پہ لیکن اندر لائٹ شاید کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ تقریباً اپنے اصلی شکل میں موجود ہے یعنی جس طرح یہ تعمیر کیا گیا ہے تو اسی طرح یہ ہے اپنے اصلی شکل میں یعنی تقریباً چودہ سو سال گزر گئے لیکن یہ جو مسجد ہے یہ ابھی تک اپنے اصلی شکل میں موجود ہے تو عموماً یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو سیاہ آتے ہیں جو اس کو دیکھنے کے لئے اس مسجد کو دیکھنے کے لئے تو یہاں پہ عموماً وہ نفل پڑتے ہیں اور اس کے آس پاس اور اوپر جو علاقے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کی بلکل پرلے سائٹ پہ باغات ہے پلوں کے اور سبزیوں کے تو یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اپنے قیام کے دوران یہاں پہ تبلیغ کی ہے اور تبلیغ کے دوران یہاں کی مقامی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عذیتی دیتی بہت زیادہ تکالیف دیتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتر مارے تھے ان کو بری طرح زخمی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بہت زیادہ پتر پڑے تھے اور پتر پڑھنے کے بعد یہاں پہ جو ایک بندہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا لیکن پھر بھی اس نے جب تکالیف اور عذیت ہی دیکھی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی ہے تو اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ میرا سامنا کرے گا تو دوستو یہ وہ مسجد ہے جو پورا منظر میں نے آپ کو دکھا دیا اور وہ سامنے جو باغات نظر آتے ہیں وہ وہ باغات ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں سے پناہ ملی تھی اور یہ جو جگہ ہے یہ مسجد سے توڑا اوپر جگہ ہے اس کے اوپر تو کوئی تاریخ لکھی نہیں گئی ہے لیکن مقامی لوگوں سے اگر پوچھ لیتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے جو کہ یہاں پہ وہ رہتے تھے اور یہ جو نیچی مسجد ہے یہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے اور یہ پرلے سائٹ پہ جو باغات ہیں ان کے بھی مکمل طور پر جو کسی کو پتا تو نہیں ہے کہ کون سا باغ ہے جو کہ اگزیکٹ باغ کسی کو نہیں پتا لیکن وہ رہے کہتا ہے کہ ان باغات میں سے کوئی ایک باغ ہے جو کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملی تھی اب یہ جو مسجد ہے یہ اس مسجد سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کی جو تاریخ ہے یہ تقریباً چودہ سو سال پہلے یہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے مسجد مدونہ یا علی ابن ابی طالب مسجد تو اس کے بارے میں کوئی ایسے تستقشدہ بات تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے لیکن کچھ تاریخوں میں یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ بھی کچھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کئی دفعہ نماز پڑھ چکے تو یہاں پہ بھی جو لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے جو سیاہ آتے ہیں تو عموماً وہ یہاں پہ نفل پڑھتے ہیں اور یہ جو اوپر قلعہ نظر آتا ہے چھوٹا سا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سیڑیا ہے تو لوگ یہاں پہ اوپر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد کے طرح یہ مسجد بھی چودہ سو سال گزر جانے کی باوجود اپنے اصلی شکل میں موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے پرلے سیٹ پہ بھی مختلف قسم کے پلو اور سبجوں کے باغات نظر آتے ہیں